السلام علیکم میں ہوں شف ابزل آپ دیکھ رہے ہیں شف ابزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں چکن کراس بیکری سٹائل کی ریسپی کس طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں انہی چکن کراس کا آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس بنا کے بھی دے سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کی ریسپی اور آسان ریسپی ہے تو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بیکری سٹائل میں چکن کراس بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دوستو اس کی ہمیں ایک ڈو تیار کریں گے تو جس کے لئے میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اسٹ کا تو یہ تھوڑا سا مجھے جلدی تیار کرنا ہے اس وجہ سے اسٹ میں نے اس میں تھوڑا سا زیادہ شامل کیا ہے پاورڈر شگر یعنی پیسی ہوئی چینی اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل تقریباً دو چمچ کے قریب اور ایک عدد اس کے اندر ہم شامل کرنے لگے ہیں انڈا اور ملک پاورڈر شامل کریں گے اس کے اندر تقریباً ایک چمچ کے قریب ملک پاورڈر شامل کریں گے اور پانی شامل کریں گے دوستو تقریباً سو ایمل کے قریب پانی تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے وہ آپ کے میدے بھی ڈیبینڈ کرتا ہے میدہ اگر جو زیادہ ڈرائی ہوگا تو پانی تھوڑا سا زیادہ ڈلے گا اگر جو میدہ کم ڈرائی ہوگا گیلا ہوگا تو تھوڑا سا زیادہ میدہ اس میں شامل کیا جائے گا تو میدہ میرے پاس ہے دوستو دو سو پچاس گرام جس کو کہ چھان لیں گے تو میدہ میں نے ویڈ کر کے لیا ہے باقی چیزیں آپ ٹیبل سپون سے بھی لے سکتے ہیں مگر میدہ آپ نے ویڈ کر کے ہی لینا ہے دو سو پچاس گرام سے مراد یعنی کہ ایک پاؤ یہ میدہ ہے تو اس کی ڈو ہم نے تیار کرنی ہے اچھی طریقے سے اس کو گوند لیں گے تو اب اس کے اندر شامل کرنے لگے ہیں نمک تو نمک دوستو تقریباً چار گرام ہے اور یہ ہاف ٹی سپون ہے تو جو میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے ذرا سے اس کے اوپر پانی شامل کر دیا ہے جاتے ہیں ٹیبل پر اور ٹیبل پر نکال کے اس کو چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے گوند لیں گے تاکہ اسٹ کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا جو آٹا ہے وہ بہت جلدی رائز ہو جائے تو دو دوستو میں نے تیار کر لی ہے روٹی کے آٹے سے تھوڑی سی نرم دو ہے جو اس کی میں نے بنائی ہے تھوڑی سی نرم رکھنی ہے آپ نے زیادہ سکت نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ رائز دیر سے ہوگا تو اب اس کو میں چھوڑ رہا ہوں تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لیے روم ٹمپریچر پر تو چالیس منٹ دوستو میں نے اس کو رکھا تھا تو ماشاء اللہ سے بہت زبرزر طریقے سے رائز ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پورا کا پورا باولی بھر گیا ہے اب اس کو ٹیبل پر نکالتے ہیں تو ذرا سا ٹیبل کے اوپر میدہ بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ چھپکے نہ کیونکہ دو میں نے تھوڑی سی سوفٹ دوستو بنائی تھی کیونکہ جب ہم اس کو بیلتے ہیں تو بیلنے کے اندر اس میں تھوڑا سا میدہ زیادہ لگتا ہے اس وجہ سے بھی دو تھوڑی سی جان میں ہوئی جاتی ہے اگر جو آپ شروع میں ہی دوز زیادہ سکت بنائیں گے تو ایک تو وہ رائز بھی دیر سے ہوگی اور جب آپ اس کو بیلیں گے میدہ نیچے لگا کے تو یہ کافی زیادہ سکت ہو جائے گی اور نتیجہ آپ کے چکن کراز بھی سکت ہو جائیں گے تو اس کو پتلی سی روٹی کی طرح بیل لیتے ہیں ایک بڑی سی روٹی اس کی تو روٹی دوستو میں نے بیل لی ہے ہلکا سا اس کے نیچے میدہ ڈسٹنگ کریں گے تاکہ یہ چھپکے نہ اور اس کو سیٹ کر لیتے ہیں ہلکا سا بیلن اس کے اوپر اور چلا دیں گے تاکہ بلکل لیول میں یہ آ جائے تو پیارے دوستو اس کو زیادہ آپ نے موٹا نہیں بیلنا زیادہ موٹا بیلیں گے تو اس کے جو کراس ہیں چکن کراس وہ اچھے نہیں بنیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو سیڈوں سے جو ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو میں کٹنگ کر رہا ہوں پیزا کٹر کی مدد سے اور یہ جو ایکسٹرا جو میدہ ہمارا نکل رہا ہے یہ ہم بیچ میں اس کے لگائیں گے وہ کس طرح سے لگائیں گے یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو اب اس کے تکون تکون اس کے پیسیز بنا لینے ہیں تین کونے والے اس طرح سے بلکل کٹنگ کر کے میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو تو اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور بیچ میں تھوڑا سا جو ایکسٹرا پارٹ جو میدہ گا نکالا تھا وہ اس کے بیچ میں لگا کے اس طرح سے اس کو کرونٹس کی طرح ہم اس کو لپیٹیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست شیف آئی گی اس کی جب آپ اس طریقے سے اس کو بنائیں گے اب جو سیڈوں میں دوستوں میدہ ہے اس کو کر دیں گے بلکل نیچے کی طرف یہ جو سیڈوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیچے کی طرف کرنا ہے اور جب ٹری میں رکھنا ہے تو اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہے کہ جو سیڈوں والا میدہ ہے وہ سیڈوں میں نہ نکلے وہ نیچے کی طرف ہی رہے تو جب بلکل ہی صحیح بنیں گے تو سارے کے سارے میں نے تیار کر لیے ہیں اب دس منٹ کے لئے دوستوں ان کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تھوڑے سے یہ رائز ہو جائیں تو دس منٹ میں نے ان کو رکھ دیا تھا تو ماشاءاللہ سے تھوڑے سے رائز ہو چکے ہیں اب ایک انڈا لیا ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ کلر اس کے اوپر بہت پیارا کلر آئے تو انڈا لگانے کا دوستوں مقصد یہی ہے چاہے آپ زردی لگا لیں اگر جو آپ ان کو پتیلے میں پکا رہے ہوں پھر دوستو آپ کو زردی اس کے اوپر لگانی ہے اگر جو اوون میں پکائیں گے تو پورا انڈا اس پر لگائیے گا اور یہی ریسپی آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں تو اوون میں نے پری ہٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا 180 ڈگری پر تو اب اس کو رکھتے ہیں تقریبا 25 سے 30 منٹ میں یہ پک جائیں گے تو جب تک اس کی بیچ کی فیلنگ ہم تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے میں نے دوستو 100 گرام کے قریب لی تھی چکن کا بون لیس اس کو بوائل کیا ہے سمپل طریقے سے کوئی چیز اس میں شامل نہیں کی تھی صرف اور صرف پانی میں بوائل کیا ہے اب اس میں ملک پاورڈر شامل کر رہا ہوں ایک چمچ کے قریب اور نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ پیپر شامل کریں گے اور مایونیز شامل کر رہا ہوں دوستو تقریباً 100 گرام اس میں مایونیز جائے گی اور ایک اچھی سی اس کی فیلنگ ہم نے تیار کر لینی ہے تو اس میں بہت ہلکے سے مسالے میں نے رکھے ہیں کیونکہ اسپیشلی یہ ریسپی بچوں کے لئے خاص کر ہے اگر جو آپ کو زیادہ سپائسی کرنے ہو تو پھر آپ وائٹ پیپر اس میں بڑا بھی سکتے ہیں تو بیچ کی فیلنگ تیار ہو گئی اب چلتے ہیں آون کی طرف تو ماشاءاللہ سے تیس منٹ دوستو میں نے تقریباً ان کو پکایا ہے اور بہت ہی زبردست کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ یہ ہمارے پکے ہیں تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پہلے گرم گرم کے اوپر میں لگا رہا ہوں گھی تاکہ یہ اوپر سے تھوڑے سا ہار ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کو تھنڈا کر کے پھر اس کے بیچ میں جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ اس کے بیچ میں شامل کریں گے تو چکن کراس دوستو ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں تو ٹریسے اس کو اتار لیتے ہیں اور بیچ میں اس طرح سے کٹنگ کریں گے بلکل سمپل طریقہ ہے کٹنگ کرنے کا تو ایک دفعہ سارے کے سارے پیسز کو کٹنگ کر لیا ہے اب چمچ کی مدد سے جو ہم نے اس کا مسالہ تیار کیا تھا چکن کا وہ اس کے بیچ میں بھر دیں گے تو تمام کے اوپر دوستو میں نے مسالہ بھر دیا ہے تھوڑی سی کیچپ ہے میرے پاس اس سے تھوڑی سی اس کی گارنش کریں گے اور تھوڑا سا اس کے اوپر دھنیا لگائیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہے ہیں اور پیارے دوستو یہ ریسپی آپ ٹرائی کریں گے تو کھانے میں بھی بہت مزے گئے لگتے ہیں اور خاص کر بچوں کی بہت پسندیدہ ہیں اگر جو آپ اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف اس کی جو ڈبر اوٹی ہے یہ بنا کے رکھ لیا کریں یہ ایک سے دو دن تک چل جاتی ہے تو ایک پیس میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور نرم اور ملائم ہے ماشاءاللہ سے اور بیچ میں سے بھی بلکل پرفیکٹ پکے ہوئے تو پیارے دوستو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ